نمسکار سواگت ہے آپ کا ٹی وی نائن بھارت ورش پر آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر ابباس مسجد میں بال گوپال سلکتے سوال اس خاص بحث میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اب آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں کچھ گرافکس کے ذریعے یہ پورا معاملہ آخر ہے کہ اورنگزیب کا ذکر بار بار ہو رہا ہے اورنگزیب نے سولہ سو ستر میں مطورہ کے تھاکر کیشف دیو جی کا مندر تڑھوایا مندر توڑنے کے بعد شری کرشن کی مورتیوں کو آگرہ لے جایا گیا یہ کہا جا رہا ہے آگرہ کی جامہ مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے بھگوان شری کرشن کی مورتیاں ہیں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اسی کو لے کر سب سے بڑا ویوات جنم لے چکا ہے سیڑھیوں کے نیچے مورتی چھپانے کے پیچھے اورنگزیب کا ایک خاص مقصد تھا اور وہ مقصد کیا تھا کہا کیا جا رہا ہے اسے لے کر اورنگزیب یہ چاہتا تھا کہ مورتیاں مسجد آنے والوں کے پیروں کے نیچے رہیں یعنی کہیں نہ کہیں جیمین کرنے کی منشاہ تھی اورنگزیب کو اور اسی منشاہ کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا یہ آروپ لگائے جا رہے ہیں اور یہی ویوات کی سب سے بڑی وجہ ہے اب اس معاملے میں ہوگا کیا یہ دیکھنے والی بات ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت دیوکین اندن تھاکر جی خود موجود ہیں جنہوں نے یہ مدہ اٹھایا ہے اور ساتھی ساتھ کچھ اور خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے بھی آپ کا تعرف کرا دیں کیونکہ اس پورے مدے پر پکش اور وپکش دونوں طرف کی آوازیں سنی جانا بہت ضروری ہے سب سے پہلا سوال دیوکین اندن جی یہ مدہ اٹھا کر آپ نے ایک نئے مدے کو جنم دے دیا ہے یہ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا لیکن جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اورنگزیب کے شاسن میں سولہ سو سبتر میں یہ سب کچھ ہوا اور مطورہ سے بھگوان شری کرشن کی مورتیاں نکالی جاتی ہیں اور انہیں آگرہ میں مسجد کے سیڑھیوں کے نیچے دبا دیا جاتا ہے یہ جو بڑا دعویٰ ہے اس کا آدھار کیا ہے کس بیسس پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں آپ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ایک بات اور بتا دوں جی جو اتیاس کو جانتے ہیں جنہوں نے اتیاس پڑا ہے ان سب کو یہ معلوم ہے کہ اورنگزیب نے ایسا کیا اور کس منسہ کے ساتھ ایسا کیا اور یہ منسہ کیا تھی اب بتائیے کروڑتا کی حد ہے یہ کہ ہندووں کی آستہ جس میں دیوی دیوتاو میں ہے ان کو وہاں سے اٹھاؤ پوڑاستان سے اور پوڑاستان سے اٹھا کر ایسی جگہ پہ لے جا کے گاردوں کی نتیہ ان لوگوں کے آنے جانے والوں کے پیروں کے تلے وہ کچھ لے جائیں وہ مانسکتا کتنی کروڑ مانسکتا ہوگی ایک تو گیا مندر توڑ دیا ہم نے کہو یہ چیز کب جالی اور تم اپنے گھر جاؤ اپنا مورتی اٹھاؤ اپنے گھر چلے جاؤ ایک اتنی کروڑ مانسکتا کہ نہیں ہم صرف مورتیاں توڑ تمہارا مندر توڑ نہیں رہے تمہاری جگہ کبجہ نہیں رہے اپی تو تمہارے جن دیوتاو کی تم پوڑا کرتے ہو انہیں ہم اپنے پیروں کے تلے کچھ لیں گے میں آپ سب جو یہاں ینگ شٹس بیٹھے ہیں ہم اور آپ باد میں کوئی چرچہ کر لیں گے لیکن ہم ایک کلپ نہ کریں کہ میرے پتا جی کی تصبیر کو کوئی بھی بیکتی کسی بھی قسم کا بیکتی میرے پتا کی تصبیر کو آپ کے پتا کی تصبیر کو کہیں لے جائے اور اپنے آنے جانے والے راستوں میں سیڑھیوں میں گار دے ایمانداری سے بتائیے آپ اگر جگہ ہوئے ہیں اگر آپ کا جمیر مرا ہوا نہیں ہے تو کیا یہ برداشت کر پائیں گے ہم اور آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں چاہے وہ ہمارا بھائی کیوں نہ کر رہا ہو یہ کام چاہے ہمارا بھائی کیوں نہ کر رہا ہو کام ہم پہلے تو اسے ریکوشٹ کریں گے نا کہ یہ ہماری آستہ کا بھی شہ ہے یہ ہماری بھاوناوں کا بھی شہ ہے نہیں لیکن دیوکی نندن جی آپ بلکل بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ آستہ کا بھی شہ ہے یہ بہت بھاوناتمک مددہ ہے یہ دھرم سے جڑا ہوا بھی مددہ ہے اس لیے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کا آدھار کیا ہے اورنگ زیب نے مطورہ سے کرشن جنم بھومی سے مورتیاں نکلوائیں اور اسے آگرہ میں جامہ مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے دبوا دیا یہ تتھے آپ کو کیسے پتا چلا کس آدھار پر آپ یہ جانکاری دے رہے ہیں آپ نے صرف اورنگ زیب تک کی بات کی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ مندر ایک بار نہیں توڑا گیا ہے یہ پورا تتھے میں آپ کو بتاتا ہوں اور اتیاسکار اس کو جانتے ہوں گے سب سے پہلے یہ مندر جو بنوایا تھا وہ بھگوان سی کرشن کے پروتر بجرناب جی نے بنوایا تھا اسیسویں صدی میں انہوں نے یہ بنوایا تھا اس کے بعد میں ایک ہزار سترے سیڑ میں یہ جب وہ آئے تھے مسود گجنوی انہوں نے اس کو توڑا محمود گجنوی انہوں نے توڑا پھر راجہ بجے پال جی نے گیارہ سو پچاس میں اس کا نیرمان پنر کیا ٹھیک ہے اس کے بعد پندرے سو ایو سولے میں سکندر لودی نے اس کو توڑا سکندر لودی نے پھر اس مندر کو توڑا پھر اس کے ایک سو پچیس بار ایک سو پچیس بار سے نکل جانے کے بعد اوڑچہ والے مہارات جی نے پھر اس کو بنوایا اس کے بعد اورنگ جیب آئے سولے سو ستر میں اور انہوں نے اس مندر کو توڑا اور مندر کو توڑ کر وہاں کی مورتیوں کو آگرہ مانگوایا بائکادہ پورا فتوہ ہے میں جو بک لے کر آیا ہوں آپ لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں میں یہ جو بک لے کر آیا ہوں یہ فرانس کے ایک پترکار نے فتوہوں کے ساتھ سبوتوں کے ساتھ جتنے بھی اورنگ جیب نے فتوے ڈالے وہ اس بک میں ہیں سارے اور اسی کو نام اسی کو میں نے اپنا ثبوت مان کر آپ سب کے سامنے پرستت کیا ہے اور یہی ایک ثبوت نہیں ہے اور بھی ثبوت ہے اورنگ جیب کی تو اس کتاب میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اورنگ جیب کی کرتوتوں کا اس میں ذکر ہے یا سپیسیفکلی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مطورہ سے مورتیاں نکلوائی گئیں آگرہ میں مسجد کے نیچے سیڑیوں کے نیچے دبائی گئیں اس کا ذکر ہے اس کا بھی جکر ہے اور جو فتوے جاری اس سمیں مورتیوں کے لیے مندر کے لیے کیے گئے تو وہ بھی اس میں جکر ہے ساری چیزیں اس میں جکر ہے تو آپ کی باتوں کا پورا آدھار یہی کتاب ہے اس کا مطلب ہے نہیں نہیں یہی کتاب نہیں ہے ہماری بھی دھار میں گرنت ہیں اور آپ کے جو اورنگ جیب کے سنگ میں جو مہانواب رہے تھے میں ان کا بھی نام بتا دیتا ہوں کہ وہ مرسی خان کی مستاق جو ہیں انہوں نے فارسی بھاسا میں جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اسے بدلوا کر انگریجی میں لکھوایا گیا اس کے ساتھ میں نمبر پیج پر یہ پورا وشترت ورنن کیا گیا ہے اور یہ موک جو سمیں درسک تھے جو اورنگ جیب کے ساتھ میں تھے یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے جو سمیں ساتھ میں رہے تھے یہ میرا عیمت نہیں ہے یہ ان کے ساتھ جو رہے تھے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی بات کہی لیکن آپ نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال میرے ذہن میں بھی ہیں اور تمام درشکوں کے مند میں بھی بہت سارے سوال ہوں گے اس دعوے کو لے کر ہمارے صاحب کیونکہ اس وقت دونوں پخش موجود ہیں ہاجی مہرودین رنگریز صاحب اب میں آپ کے پاس آتا ہوں دیوکی نندن جی جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں جن ثبوتوں کے آدھار پر وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کیا آپ کو یقین ہوتا ہے کیونکہ اورنگزیب کس طرح کا شاسک تھا اس کی کروڑتا کی کہانیاں تو لگاتار اتحاس میں ہم سنتے آئیں پڑھتے آئیں لیکن کیا آپ کو یقین ہوتا ہے ان باتوں پر اور اگر یقین ہوتا ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا تو ہونا کیا چاہیے پھر آپ کے حساب سے دیکھیں سمیر صاحب یہ جو پرانت کی بات چل رہی پرانے اتحاس کی بات جو چل رہی جو آج ہو رہی ہے اتحاس کو بدلنے کی بات جو چل رہی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر انہوں نے گلتی کری ہے تو اس کی سجا تو آج کے لوگوں کو تو آپ نہیں دے سکتے اگر انہوں نے کچھ کیا ہے دوسری بات میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اکسانہ اور جو ویواجن کرنے کا جو کام جو دیوی کا مہراج جی کر رہے ہیں یہ کیا جو باتوں کو بھتایا جا رہا بار بار کے انہیں پیروں میں رکھا گیا مورتیوں کو اس سے کیا ہوتا ہے بھاونا آہات ہوتی ہے ہمارے سو کروڑ ہندو بھائیوں کی اور یہ جان پوچھ کر اس کو آہات کر رہے ہیں بار بار اس بات کہہ کہہ کر کہ جو کی نہیں کرنی چاہیے مگر میں ایک بات ایک بات کہنا چاہوں گا اس میں ایک بات جوڑنا چاہوں گا اپنی کہ ان کے پاس اگر ثبوت ہے ان کے پاس اگر ثبوت ہے جیسے آئیوڈیا میں ابھی مندر کا نرمان چل رہا بھاپر آپ بتا دیجئے کوئی مورتی ملی ہو نیچے خدائی بھی ہوئی ہے باقیدہ وہاں پر مندر بھی بننا ایسی کوئی تتھیں وہاں پر نہیں ملے تو ایسے ہی جیسے یہ بات کر رہے ہیں ان کی بات بلکل بھی کسی طریقے سے ہم اسے ڈینائی کرتے ہیں اس کو خانج کرتے ہیں نہیں آئیوڈیا کے رام مندر کا تو فیصلہ ہو چکا ہے نا دیش کی سب سے بڑی عدالت کر چکی ہے آئیوڈیا کے رام مندر کا آپ ذکر کر رہے ہیں دیش کی سب سے بڑی عدالت اس کا فیصلہ کر چکی ہے یہاں بات مطورہ کی ہو رہی ہے یہاں بات آگرہ کی ہو رہی ہے میں نے اس کا ادھرن دے کے بتایا سمیر صاحب آپ کو کہ وہاں پر بھی خدائی ہوئی نہیں لیکن آپ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اورنگزیب نے ایسا نہیں کیا ہوگا اورنگزیب نے سن لیا یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر اورنگزیب نے ایسا کیا بھی ہے تو بھی ایسا ہی رہنا چاہیے بات کلیر کیجئے نا سمیر صاحب سنیے جیان اور بدھی سماج کے لوگوں کے جترے مندر ہندو انہیں توڑے ہیں ان مندروں کی بھی اگر بات ہو جائے گی تو اس دیش میں سارے کوٹ میں جو عدالتوں میں سارے مدھیے تو یہی ہوں گے پھر جو آم لوگوں کے مدھیے وہ تو رہے نہیں جائیں گے اس دیش میں اور بھی بہت مدھیے ہیں یہ جان پوچھ کر جان پوچھ کر یہ دیوی کے ناندن جی اس مدھیے کو جان پوچھ کر اٹھا رہے ہیں اس لیے کہ اپنی پبلک سٹی کرنا سکے اور ہندووں کے تاکہ اس میں کوئی دھمکنین کی بات میں میں آپ کے پاس آؤں گا جواب دینے کا پورا موقع ملے گا ابھی ہمارے پاس وقت خوب ہے اور دونوں طرف کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ اپنی اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں لیکن جامہ مسجد آگرہ کا ذکر بار بار ہو رہا ہے تو جامہ مسجد کا اتحاس کیا ہے وہ ذرا اپنے درشکوں کو بتا دیتے ہیں سمجھا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس شرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ لوگوں کی بھاوناوں کو بھڑکانے کے لیے اس طرح کے مدد جان پوچھ کر اٹھائے جا رہے ہیں یہ حاجی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں آگرہ کی جامہ مسجد کا اتحاس دیش کی سب سے بڑی مسجدوں میں یہ شمار ہے شاجہاں کے شاسنکال میں اٹھائے جامہ مسجد کا نرمان ہوا آرنگ سےپ کے شاسنکال میں نہیں شاجہاں کے شاسنکال میں آگرہ کے جامہ مسجد کو بے غم مسجد بھی کہا جاتا ہے شاجہاں کی بیٹی جہاں آرہ نے مسجد کا نرمان کروایا تھا اس لیے بے غم مسجد سترہویں شتابدی میں سولہ سو تیتالیس میں جامہ مسجد بنانے کا کام شروع ہوا کب سولہ سو تیتالیس میں پانچ سال کے بعد سولہ سو اٹالیس میں جامہ مسجد بن کر تیار ہو گئی سولہ سو اٹھالیس اس کے بعد سولہ سو اٹھاون سے کرور مغل شاسک آرنگ زیب کا شاسن شروع ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ سولہ سو ستر میں جامہ مسجد میں آرنگ زیب نے مورتی دوائی یہی سب سے بڑا دعویٰ ہے دیو وگرہوں کو کیشف دیو جی کٹرا یعنی جنبھومی مترا کو سوپنے کی مانگ کی جا رہی ہے کہ واپس یہاں سے مورتیاں نکلوائی جائے اور جنم بھومی میں مندر میں سوپی جائیں سیڑھیوں کے نیچے سے دیو وگرہوں کو نکالنے کی مانگ کی جا رہی ہے تو یہ پورا اتحاس ہے آگرہ کی جامہ مسجد کا کیونکہ یہاں پر اتحاس کا ذکر ہو رہا ہے اور اتحاس کے پروفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں ویدورت تیواری جی کس طرح سے آپ اس ویواد کو دیکھتے ہیں اور دیوکی نندن جی جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے اتحاس میں جو فیکس ہمارے پاس ہیں اس کے آدھار پر کیا ان دعووں کا آپ سمرتھن کرتے ہیں یا پھر ویروت کرتے ہیں سمرتھن ہے ویروت کرنے کی کوئی بات نہیں ہے بہت اتحاس کو اتحاس کی طرح لیا جانا چاہیے کسی ہندو یا مسلمان کے سمپردائی کے روپ میں نہیں بلکل اتحاس میں تو جو فیکس ہوں گے وہ ہوں گے جانت تک اورنگ جیب کے کارستانی کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کا سبھی ہر ایک سخص کو پتا ہوگا جو بھی تھوڑی بھی اتحاس میں روچی رکھتے ہیں اور جو نہیں بھی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اورنگ جیب کیسا شاشک تھا جی اور اورنگ جیب کے شاشک بنتے ہی اب آپ سب سے بڑا تھی اس کی قرورتہ کی مثال تو اس نے اپنے چار بھائیوں خاصر کے دارہ شکوہ کو مار کر کے ثابت کر دی تھی وہ کتنا قرور شاشک ہے بلکل اور سولہ سو ستر کی جو مہارات جی نے بات کی وہ بلکل صحیح بات ہے کیونکہ اس کا پورا ویریفیکیشن ہمیں ملتا ہے ایک گرنت ہے میں اس کا نام لوں گا یہاں پہ وہ ہے ماسر اے آلمگیری اور اس کے لےخک ہیں وہ سمکالی نے فارسی بھاشا میں لکھا ہوا گرنت ہے اور اس کے لےخک ہیں ان کا نام ہے شاکھی مشتاک خان جس میں وہ اس پرکار کے مطورہ کے کاشی کے اور ساتھی ساتھ بابری مسجد کی کاجکر بھی اس میں کرتے ہیں لیکن مول یہاں ویشہ جو جانواپی والا اور مطورہ والے مسجد کی ہے اور اس میں مسجدس کے ڈیمولیشن کا اس کو ودھنس کرنے کی بات یہاں پہ وہ ایکسپٹ کرتے ہیں وہ سمکالی دوسرے شوط بھی اس بات کو پرماڈ کرتے ہیں تو اس میں کوئی سندھی نہیں کہ اورنگ جیب نے یہ آدیش دیا تھا اور اس آدیش کے تحت یہ ان مندروں کو گرائے گیا تھا لیکن یہاں پر ایک نئی بات مل رہی ہے سننے کو دیکھئے اورنگ جیب نے تمام مندر تڑھوائے ان کی جگہ کئی جگہوں پر مسجدیں بنوائی گئیں یہ لگاتار اتحاس میں ہم پڑھتے آئے ہیں اورنگ جیب کس طرح کا شاسک تھا کیسے اس نے ستہ چلائی اور کیسے ظلم ڈھائی یہ سب ہم سنتے آئیں لیکن یہاں پر ایک نئی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ مطورہ کے کرشن جنم بھومی مندر سے مورتیاں نکلوائی گئیں اور آگرہ میں جامہ مسجد کی سیڑھیوں پر انہیں گڑوا دیا گیا تاکہ جو ہندو بھاوناے ہیں انہیں ٹھےس پہنچایا جا سکے سناتن کو ٹھےس پہنچایا جا سکے اس کا ذکر ملتا ہے کیا کہیں بلکل بڑی بات نہیں ہے اورنگ جیب نے ایسا کیا ہوگا کیا ہوگا میں بلکل کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس پہ پھر تو اور ادھک شودکار کی آوشکتہ ہو سکتا ہوں رہے کیونکہ محمود محمد گوری جو اس کے پہلے محمود گزنی جو ایک ہزار پچیس میں سومنات کے مندر پر اٹیک کیا جس کا ساری اتحاسکار مانتے ہیں اور اس نے سومنات کے مندر کو شیولنگ کو اکھاڑا وہاں کے اپار دھنسنبتہ لوٹ کے لے گیا اور اس میں بھی اتحاسکار ایسے شاشک رہے دن کے اندر چیک ہے لیکن آپ نے آپ نے بھی ایک سنٹنس کا استعمال کیا کہ ایسا ہوا ہوگا دیوکی نندن جی دیکھیں سارا ماملہ سارا ماملہ وہ یہیں آکر رکے گا یہ آپ بھی جانتے ہیں کیونکہ اتحاس میں ڈیریکٹلی اس بات کا کوئی ذکر ملتا نہیں ہے پھر آپ سے وہی سوال گھوم پھر کر کہ آدھار کیا ہے یہ جو مورتیاں دبوانے کی بات آپ سیڑھیوں پر کر رہے ہیں اس کا آدھار کیا یہ کہاں سے پتا چل گیا آپ کو دیکھئے یہ تو اچھے ایک بات بتائی میں آپ سے پوچھتا ہوں جی 2 پلس 2 4 ہوتا ہے یہ آپ کو کیسے پتا یہ آپ بتاؤ آپ کو کیسے پتا مطلب یہ 2 پلس 2 is equal to 4 جتنا آسان نظر آتا ہے آپ اتحاس کی بات کر رہے ہیں پہنچ رہے ہیں آپ گھڑیت پر میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے 2 پلس 2 4 ہوتا ہے یہ آپ نے ازاد کیا پرگٹ کیا بلکل ہم نے ازاد نہیں کیا ہم نے پڑا ایسا اور جو بھی گھڑیت کے جانکار ہیں وہ یہ جانتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ جس نے ازاد کیا 2 پلس 2 ہوتا اس کو آپ نے دیکھا ہے دیکھا ہے نہیں دیکھا جس نے یہ پہلی بار بتایا اس کو آپ نے نہیں دیکھا آپ آپ اتحاس کی تلہ گھڑیت سے کیسے کر سکتے ہیں گھڑیت کے کسی فارمولے کی تلہ آپ اتحاس میں لکھی گئی باتوں سے کر رہے ہیں دیکھا جب میں اتحاس بولنے لگا تھا تو وہ کہہ رہے بڑھکانے لگے جب میں نے اتحاس بولنا شروع کیا تو وہ کہہ رہے تھی بڑھکا رہے ہیں اب ایک بات بتائیے میں بڑھکا رہا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ پانچ دن میں آپ کو بھائی چارے کے دے رہا ہوں آپ کے چینل نے بھی اس کو چلایا تمام نیو چینلوں نے چلایا پیپروں میں چھپا پانچ دن بھائی چارے کے دے رہے ہیں مطلب پانچ دن کے بات کیا کریں گے اس کا مطلب آپ نے وہ پورا سنا نہیں پانچ دن بھائی چارے کے دے رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے دیوکی نمدن جی یہ تو دھمکی ہو گئی یہ تو دھمکی ہو گئی ایک منٹ بولی آپ بولی جی میں آج پورا بتا کے جاؤں گا بس پورا سن لیجی جو مسلم دھرمگرو جن سے آپ اپیل کر رہے ہیں ان سے آپ کی امید کیا ہے یہ تو بتائیے یہ امید ہے بھائی چارے کے ناتے وہ یہ کہیں کہ جہاں ہمارے بھائیوں کی ایک بات سمجھ لیجی دو مسلمان ایک شکر ہمارے دو پرکار کے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کو تکلیف ہو رہی ہے وہ وہ ہیں جو آکرانتہ ہیں آکرانتہوں نے یہ کرم کیا ہے جو ہمارے دیش کے مسلمان بھائی ہیں انہوں نے یہ نہیں کیا ہے اور ہماری کیونکہ ہم اس دیش میں رہ رہے ہیں تو ہم اپنے ان بھائیوں سے یہ اثر رکھتے ہیں کہ آپ ہماری بھابناوں کو سمجھتے ہوئے ان جامہ مسجد کی جو سیڑیاں ان کو خودبائیے اور اگر وہ ملتے ہیں ہمارے تھاکور جی تو ہمیں دے دیجئے ہم ان کی پوجا کریں گے اور جو بھی کرچہ آئے گا ہماری طرف سے بھائی چارہی ہوگا خودبانے کا بنوانے کا وہ دیو کی نندر آپ کو بنا کے دے گا چاہے مجھے اپنا گھر بیٹھنا پڑے ٹھیک ہے آپ یہ بڑی بات کریں اور یہ اپنا گھر بیٹھنا پڑے یہ امید آپ کی ہے دوسرے پک سے یعنی مزد انتظامیہ کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان سے آپ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ایسا کروا دیجئے خدای کروا دیجئے اگر مورتیاں ہیں تو ہمیں سوپ دیجئے جو خرچہ ہوگا وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں اس پر کیا ایک رضا مندی ہو سکتی ہے جلدی سے ایک چھوٹا سا جواب اس کے بعد مجھے کچھ اور ڈیٹیلز دکھانی ہے جی پروفیسر صاحب یہ تو بہت سیمپل سا کوششن آپ نے کر لیا میں تو سب سے پہلے آپ کو پرنام کرتا ہوں مہارات جی دھرم گروہ آپ کتھا واشک ہیں تو کتھا واشک کی تو امریت وانی شربت پانی بھندارہ یہ کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہی جو کام ہیں جو اچھے ہیں دھرم گروہ کو شوبہ بھی دیتے ہیں آپ کی کتھا میں کوئی مسلمان بھی آ کر بیٹھے اور آپ کے شبدوں سے پربھابیت ہو جائے تب تو دھرم کا پرسار ہوگا اور پہلے سے اگر لٹھگار کے بیٹھے ہیں کہ چھوڑیں گے کبردار ابھی یہ 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 تو وہ تو اور بھاگ جائے گا اب ایتیہاسک بات آ جائیے نہیں تو حافظ صاحب وہ تو بھائیچارے کے بات کر رہے ہیں میں اس پر بھی آ رہا ہوں دو سکن میں بہت اچھی بات انہوں نے مہارات جی نے یہ غلط نہیں کہی ہے یہ بڑا اچھا مشورہ دیا میں اس میں سمردن کرتا ہوں لیکن ایتیہاسک بات ابھی ہو رہی تھی اور وہ پرانی کتابیں ہمارے سر نے بھی اور انہوں نے بھی اس کا حوالہ دیا لیکن میں کسی مسلم لے خک اور انگریزوں کے ایتیہاس کا کوئی ورنن نہیں کروں گا غلام سرور صاحب یہ کس نے کیا اور انگزیم نے کیا ہی یاس یاس میں نے کہا رہا ہوں ساتھ اور نام ہے بیل پانڈے کے علاوہ ٹھیک ہے بیل پانڈے ہیں آپ کو بتا دوں شریعان چند ہے ڈاکٹر پیل گپتہ ہیں جو پٹنا میوزیم کے اس سمیے کے انچارز تھے کس سمیے کے کس سمیے کے سول بھی صدی کی بات کر رہا ہوں جب آپ کر رہے ہیں اب یہ بات ہے انیسویں صدی کی ہے اچھا یعنی غلام سرور صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بہت اچھے سے ہینڈل بھی کیا اور انزیب نے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے کس نے بنایا کس نے بنایا وہ زمینہ آج نکال لیجیے کاغج آج کے ڈیٹ میں کاغج نکال لیا نا صاحب ٹھیک ہے اس پر میں اتحاس کاروں کی اس پر میں اتحاس کاروں کی بھی رائے لوں گا اس پر میں اتحاس کاروں کی بھی رائے لوں گا لیکن کیونکہ دیکھئے بار بار اتحاس کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے فیکس جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہوں گے جو فیکس ہیں اس معاملے سے جڑے وہ بھی کیا ہیں یہ دیکھتے چلیے کیونکہ مسجد میں بال گوپال کو لے کر چرچہ تو بہت ہو رہی ہے لیکن ہمارے اتحاس میں لکھا کیا ہے ماسیرِ عالم گری میں کیا لکھا ہے یہ دیکھئے آدیش دیا گیا کہ مطرہ میں جو کشف دیو مندر ہے ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں پیج نمبر سار جنوری سولہ سو ستر میں بادشاہ نے آدیش دیا کہ مطرہ میں جو کشف دیو مندر ہے جتنی بھی مورتیاں ہیں جتنے خیمتی جب آراد جڑے ہوں مندر میں رکھی تھی انہیں آگنا لائے جائے اور بیغم صاحب مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے دفن کر دیا جائے ماسیرِ عالم گری میں لکھا ہوا ہے پیج نمبر ساٹھ میں پیج نمبر ساٹھ کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ وہ آرڈر ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے اس میں اب اس پیج نمبر سکسٹی کو پڑھنے کے بعد ساٹھ نمبر کے پیج کو پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے بہت ساری چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اب بتائیے آپ جس بات کا ذکر کر رہے تھے آپ نے آپ نے اورنگزیب کی شخصیت کے ایک پہلو کا ذکر کیا اس پہلو کو چھوڑا جا سکتا ہے کیا میں دو سیکنڈ بول دوں مسیرِ عالم گری اتنا ایک سیکنڈ میں دیتا ہوں میں صرف آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہم اتیاسکاروں کی بات ہی نہیں کرتے نہیں کرتے اتیاسکاروں کی بات اتیاسکار تو اپنے اپنے پیچار سمیں سمیں اور پوجیشن استطیق کے حساب سے بدل بھی سکتے اور پیسے کے لیے لکھ بھی سکتے لیکن جو ادیاتمک بکس ہیں ان کو تو آپ نہیں بدل سکتے وہ تو آپ کے بک آپ کے دھرم پہ ہے میری بک میرے دھرم پہ ہے میں مان لیتا ہوں اس بات کو آپ اپنے سب سے بڑی دھار میں بک ہے آپ کی قرآن قرآن میں کہیں بھی مطورہ کا نام بتا دیجئے کہ یہاں آپ کا وہ پیر آیا وہ پیغمبر آیا ہم آج سے ہی مطورہ کا نام لینا بند کر دیں گے یا پھر ہمارے گرنٹوں میں سے لے لو بھائی ہم یہاں دیکھیں میں آپ سے لڑنے نہیں بیٹھا ہوں یہاں میں لڑنے نہیں بیٹھا ہوں جو ہمارے بھارت کے مسلمان بھائی ہیں ان سے ہم بھائی چارہ نیوانا چاہتے لیکن جو بھاری آکرانتہوں سے اپنا پیار رکھتے ان سے تو بھائی چارہ ہم کبھی نیوائ ہی نہیں سکتے وہ تو نیوانے ہوں کی ہیں ہی نہیں جو آکرانتہوں سے پیار کرتے ہم بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں اگر ہمارے ساستروں میں ہے تو ہمیں دے دو اور اگر آپ کی قرآن میں ہے تو ہم سے لے لو اس بات کو اتیاز کانون کو چھوڑے دے دیوکی نندن جی آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی کے دھارمے کے ستھل کو لے کر کوئی دعویٰ کر دینا اور یہ کہنا کہ یہ ہم کو دے دو تم ہم سے یہ لے لو یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ دیش تو دیش تو کانون سے ہی چلے گا دیش تو سمیدھان سے ہی چلے گا سوامی جی ہمارے ساتھ موجود ہے سوامی جی کیا رائے نکل کر سامنے آ رہی ہے کیونکہ اورنگزیب نے یہ کیا وہ کیا یہ ظلم ڈھائے یہ مندر توڑے یہ تو ہم سنتے آئے ہیں لیکن جب اس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں جو سیدھے سیدھے بھگوان کرشن سے جڑے ہوئے ہو لوگوں کی دھارمی کا آسٹھا سے جڑے ہوئے ہو تو کیا یہ ہونا چاہیے آپ کو لگتا ہے دیکھئے یہاں پرشن آسٹھا کا بھی ہے جی اور پرشن جو اتحاس کی بات آپ کہہ رہے ہیں جی تو انیس سو باون کا جو چناؤ ہوا رامپور سے ویسنچان سیٹھ چناؤ بھی تھے اور مولانا آجاد ہار گئے تھے مولانا آجاد کو جیت کے لیے پنڈت نہروں نے برتمان مکھے منتری پر پریسر دیا اور جیت کا جسم جو ہے سو ہار میں پریورتیت ہو گیا تو پامپنتھی اور کانگریسی اتحاس کاروں سے ہم کو سچھا نہیں لے جائے پروفیسر ناغیس اوک نے سمپورن سندرب کو پرنیت کیا ہے اور رہ گیا پرشن یہاں پر اہنسہ پرمو دھرمہ کے مادیم سے چودہ سا برسوں میں سنتاون دیش اسلامی دیش نہیں ہوئے تلوار کے بل پر ہوئے اب رہ گیا یہاں جو پرشن ہے لیکن آپ نے ایک بات کہی اتحاس کاروں کو لے کر وامپنتھی اتحاس کاروں نے کانگریسی اتحاس کاروں نے اگر اتحاس کاروں کو بھی اس کھانچے میں باٹ دیا جائے دگا تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پھر تو ہر سائیڈ اپنا اپنا والا اتحاس کار چن لے گی اور اس حساب سے ماننے لگے گی کہ یہی ہوا ہے جی اچائی چھپ نہیں سکتی پناوٹ کے پھولوں سے کاغڑ کے پھولوں سے خسوو آ نہیں سکتی کبھی کاغڑ کے پھولوں سے تو پرشن ہے ستھ جو ہے ستھ پرکٹ ہو کر ہی رہتا ہے اور سمپوڑ برمہنڈ سمپوڑ پرچھبی جو ہے بھولو سناتن بہجی کے دھرم سے دھج کے نیچے تھا ہمارا درسن ہے وسودھائیو کھٹم بکم ہمارا درسن ہے وسودھائیو کھٹم بکم اور ٹھیک ہے پروفیسر راجیش پاسوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسوان صاحب میں آتا ہوں سوامی جی میں آتا ہوں پاسوان صاحب کس طرح سے آپ اس پورے ویواد کو دیکھتے ہیں اور جو آدھار دیوکی نندن جی بتا رہے ہیں انہوں نے ایک پستک کا بھی ذکر کیا اس کے علاوہ اتحاس میں لکھی گئی کچھ باتوں کا بھی ذکر کیا اس آدھار میں آپ کو دم کتنا نظر آتا ہے مضبوطی کتنی نظر آتی ہے آپ ہی کے ایک سکر آپ ہی کے اتھنا لسار ابھی جو بتلا رہے تھے اس سمائے کے لے خکوں کی بات کا لے خیت کر رہے تھے وہ ستہائی کی نہیں ہے پہلے اس پرشت کا جواب ہو ٹھیک ہے پروفیسر صاحب جلدی سے جلدی سے جواب دیں اس کے بعد پھر میں آگے بڑھوں گا ابھی سوامی جی بتا رہے تھے سوامی جی کتھا واجک ہیں کتھا کہانیوں کے سارے اپنی باتیں کہتے ہیں اچھی بات ہیں انہوں نے ایک فرمولہ بتایا دو اور دو چار کا اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے ستھ ہوتے ہیں جو ہم مان لیتے ہیں یہ ستھ میں کی پرکریہ میں جو مجبوط سمردائے کے مجبوط بیچائے دھروائے لوگ رہے ہیں وہ کمجور بیچائے دھروائوں کو دمیت کرنے کا دبانے کا پریاس کرتے ہیں ہر طریقے سے اگر بعد میں کہیں اگر ایک میں ادھارن دوں فلموں کو لے کر کے اس سمجھے جو فلمیں بنتی ہیں فلموں میں جو کھلنایک ہوتے ہیں وہ کھلنایک وہ ہوتے ہیں جو ہیرو ایک الگ کسیم میں ہوتا ہے کھلنایک کسی اور کسیم کا ہوتا ہے آج کل کے فلموں میں آپ لوگ دیکھیں گا کہ کھلنایک کو کوئی ٹوپی پانا دی جاتی ہے ہر فلموں میں تو یہ اپنے ویروڈی کے پرتی دوس پرچار کرنا اپنے ویروڈی کی بیچائر دھارہ کو دبانا اس کو کچلنا اس کا مانمردن کرنا ہر ستہ تندر کا کام کرتا رہا ہے شروع سے لے کر آج تک بھی ٹھیک ہے دیوکی نندن جی آپ جلدی سے اس کا جواب دے دیجئے مجھے لگتا ہے آپ تیس سیکنڈ میں اپنی بات رکھ دیجئے اس کے بعد پھر میں اگلی ریپورٹ دکھاتا مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم یہاں بیٹے ہیں جامعہ مسجد کی بات کرنے لڈگو پال کی بات کرنے اور ہم لوگ پوری دنیا بھر کی بات کریں گے پر اس مددے کی بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا تو میں تو ایک سیر کہہ کھوں گا کہ تُو ادھر ادھر کی بات نہ کر بس مجھے یہ بتا یہ کاروان کیوں لٹا اگر میں بھائی چارے کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بیعث کی کوئی بات ہی نہیں ہے میں تو بھائی چارے کل تک میری بھائی چارے کی بات ہے پانچ دن کا ٹائم ہے بیس کو بولا پچیس کو پوری ہو جائے گی اور میں یہ آسا رکھتا ہوں کہ میرے بھائی لوگ میرے ساتھ پیار برا بیوار کریں گے تو اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں جو پروفیسر صاحب نے جس بات کا ذکر کیا کہ کاشی وشناتہ کوریڈور جو ہے وہ بنایا گیا اور بہت سارے مندر جو ہیں ان کو بھی توڑا گیا تو کل کو آج سے سو سال بعد دو سو سال بعد کوئی آئے گا اور کہے گا کہ دیکھیں اتنے مندر توڑ دیئے گئے مورتیاں یہاں پر دبی ہوئی ہیں نہیں مجھے ایک بات بتائیے پہلی بات تو مجھے اس تتکہ پتا نہیں ہے جو ابھی آپ نے بولا ابھی پتا چلا دوسری بات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بھی وہ مندر کی مورتیاں تو مندر توڑے کیا وہ مورتی کسی مسجد کے پیروں کے نیچے گاڑ دی کئی سیڈیوں میں گاڑی ہیں ٹھیک ہے آپ میری بھاپنا نہیں سمجھ رہے میں بھرجباسی آدمی ہوں جہاں میرے کرشن کا جنم ہوا وہاں میرا جنم ہوا آپ ابھی یہ مانوہب کہہ رہے تو یہ کتھا کرتے ہیں ان کو پریم بری باتیں کرنی چاہ رہے میں کتھا کس کی کرتا ہوں جس کی میں کتھا کرتا ہوں وہ سیڈیوں میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتھا تو آپ کرتے ہیں دیوکی نندن جی لیکن آپ کی کئی باتیں ایسی ہیں جن میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا پٹ ہوتا ہے جس پر ویواد ہو جاتا ہے بڑے بڑے ویواد بھی ہوئے ہیں آپ کی بیانبازی کو لے کر اس کا ایک ریکارڈ بھی ہمارے پاس ہے وہ بھی اپنے درشکوں کو دکھا دیتے ہیں دیوکی نندن جی کے وہ بیان جن پر ہوا ویواد یہ دیکھئے یہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے سترہ نومبر دوہزار اٹھارہ کو کانپور میں دیوکی نندن جی نے کہا کہ رام کے ہی بھارت میں رام کی ہی تھوڑی سی جگہ دینے کے لیے ہمیں بھیق مانگنی پڑ رہی یہ بیان تھا جس پر ویواد ہوا پھر اس کے بعد اٹھارہ فروری دوہزار تئیس میں چھندوارہ میں دیوکی نندن جی نے کہا کہ جن سنکھیا نیانترن کانون نہیں ہونے سے ہم تو کنٹرول میں ہیں لیکن کچھ لوگوں کو کھلے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے ایسے میں کیسے کام چلے گا یہ کہا دیوکی نندن جی نے اب اٹھارہ فروری دوہزار تئیس میں آ جاتے ہیں چھندوارہ کا ہی بیان ہے جب تک جن سنکھیا نیانترن کانون نہ آ جائے ہر ہندو اپنی گود میں پانچ پانچ بچے کھلائے بتائی جن سنکھیا میں ہم سب سے آگے نکل گئے ہیں چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور دیوکی نندن جی آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ پانچ بچے کریں ہندو اب دیکھئے دو اپریل دوہزار تئیس میں بھوپال میں ایک بیان دیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہندو جائن بود سب ایک ہی ورکش کی شاکھا ہیں سناتن دھرم ماننے والوں کو چادر اور فادر سے دور رہنا چاہیے یہ کہا دیوکی نندن جی نے جس پر بھی خاصا ویواد ہوا تھا اب دیوکی نندن جی یہ جو تازہ بیان آپ کا ہے یہ کیوں نہ مانا جائے کہ یہ بھی ایک نیا ویواد کھڑا کرنے کی کوشش ہے نہیں نہیں دیکھیں آپ اگر پورے بیانوں کو دیکھیں گے میں نے کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ہمارا سناتن جس سے ہمارا بھارت پریسان ہو ڈشٹرب ہو اب ایک بات بتا ہے یہ رام کی بھومی ہے کہ نہیں یہاں بھگوان سی رام نے راج کیا وہ آمیں کوٹ کا پرتکشا کرنا پڑتا ہے بیس پچاسوں سال تو یہ اس میں ہانی کہاں ہیں نہیں لیکن آپ کو دیش کی عدالتوں میں تو وشواس ہونا چاہیے نا اگر کوئی معاملہ دیش کی عدالت میں پہنچا ہے تو عدالت سے اس کا فیصلہ ہوگا پھر میں ایک اور بیان دے دوار بھائی دیش تو کانون اور سمیدان سے ہی چلے گا نا اور آپ یہ مانیں گے کہ ہمارا دیش جو ہے یہ سیکولر ملک ہے اور یہاں پر سبھی دھرموں کے لوگ بلجول کر رہتے ہیں تو آپ کو بیانوں میں وہ گمبیرتا تو نظر آنی چاہیے نا آپ کے میرے ہر بیان میں گمبیرتا ہے اس راستر کے بھوشت کو دیکھ کر اور یوہوں کو سرکشت دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے میرے بیان میں وہیود دیش رہتا ہے جسے یہ دیش اور میرے دیش کے بچے سرکشت رہے ہمارا سرکشت رہے سمیر چوگانفر جی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سمیر جی کی آخر کیا وجہ ہے کہ رام مندر آندولن کے بعد رسس نے اپنے آپ کو باقی سارے آندولنوں سے دور رکھا چاہے کاشی وشنات کو لے کر بات ہو مترہ کے مندر کو لے کر بات ہو رسس کا رخ بلکل کلیر نظر آتا ہے کہ باقی آندولنوں میں رسس کی کوئی بھومکہ نہیں ہوگی اب یہ جو تازہ ویباد ہے آگرہ کی مسجد کو لے کر اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں سنگ پرموک مہن بھاگو جی نے بہت سپشٹ کر دیا تھا جب ایودھا کا ورڈکٹ آیا تھا کہ یہ ایک ایتیاسک معاملہ تھا اور سنگ اس میں پوری طریقے سبھاگی تھا لیکن اب اس کا سولیشن جو سپریم کورٹ کے مادنم سے آ چکا ہے تو اس ورڈکٹ کو ہندو سماج اور مسلم سماج دونوں سیوکار کرے اور آپس میں ملکے رہے سنگ نے بہت ساف کر دیا رہا ہے کہ اس کے بعد سنگ کسی بھی طرح کے آندولن میں جو مندر سے نرماند سے آندولن ہوں گے کسی آنے مددے کو لے کر اس پر نہیں پڑے گا اور جن جاگرن کے کامے سنگ واپس لوٹے گا مجھے لگتا ہے کہ سنگ پرموک نے اس کے بعد بھی ابھی کچھ دن پر ہی سنگ پرموک نے کہا تھا ناکپر میں اپنے بھوشن میں کہ ہر مسجد کے نیچے شیولنگ نہیں ڈھوڑنا چاہیے وہاں پر مسجد کا نیرمان کیا ہے اور وہاں پر مورتی دبی ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی جاچ ہونا چاہیے اس کو دونوں پکشوں کو بیٹھ کر سمواد میں آپ نے بیٹھ کر سمواد کرنا چاہیے اور معاملے کو سلیانا چاہیے اگر یہ سمواد سے معاملہ نہیں سلیلتا ہے تو ہائی کھوڑ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں نیالالے کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اس معاملے میں سمواد اور نیالالے دو ہی طریقوں سے معاملہ کا پٹاکشف ہو سکتا ہے لیکن میرا بات یہ بھی کہنا ہے اپنے مسلم بھائیوں سے بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو سماج کے لوگ کسی بھی معاملے میں بہت زیادہ اگر کسی معاملے کی کوئی بات نکل کر آتی ہے تو انہیں بھی خود ہو کے آگے بڑھ کے کہنا چاہیے کہ اگر سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر تھاکور جی کی مرتی دبیو بھی ہے جینوں کے نیچے تو ہم اس کی جاج کروا لیتے ہیں اگر نکلتی ہے تو یہ جگہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہے مجھے لگ رہا ہے مسلم سماج کے بڑپن دکھانا چاہیے ساماجی گروپ سے بھی اور سماج میں رہنے کے روپ سے دونوں سماجی کے لئے جروری ہے اور سنگا کی دوشتری سے میں ٹھیک ہے لیکن دیپکی نندن جی جس بات کا بھی ذکر سمیر جی نے بھی کیا اور یہ بیان ہم سب نے سنا رسس چیف موہن بھاگبت نے یہ صاف طور پر کہا کہ ہمیں ہر مسجد کے نیچے شیولنگ نہیں ڈھونڈنا چاہیے آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں آگرہ کی مسجد کے نیچے آپ شری کرشن جی کی مورتی ڈھونڈ رہے ہیں نہیں مہن بھاگبت جی نے یہ کہا کہ ہمارا سنگ ڈائریکٹلی انبولو نہیں ہوگا انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی بھی سناتنی انبولو نہیں ہوگا ہاں میں تو مطورہ سے ہر مسجد کے نیچے شیولنگ نہیں ڈھونڈنا چاہیے ہم مسجد کے نیچے نہیں ہم سیڑھیوں کے نیچے کوئی بندھ ڈھونڈ رہے ہیں تو سیڑھیاں بھی تو مسجد کا یہ حصہ ہے نا نہیں تو وہ مسجد دیکھو مسجد میں تو سب لوگ جا کے نباز ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ایک سیکنڈ ہاں جہاں مسجد میں جا کے سب لوگ نباز ادا کرتے ہیں سیڑھیوں کا استعمال جانے کے لیے ہوتا ہے ہم لوگ یہ پریاس کر رہے ہیں کہ ہم بھائی چارہ نبازنے کی بات ہے نا تو میرے کرشن اور جی اس سمیں کے لوگوں نے بتایا ہے کہ وہاں کرشن دوے ہوئے ہیں اگر وہاں کرشن دوے ہوئے ہیں تو میرے لیے جندہ رہنا مرکتہ والی بات ہے اور دھکاری کی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا میں مان لیتا ہوں کہ نہیں ہے ایک سیکنڈ میں مان لیتا ہوں کہ نہیں ہے لیکن ہمارے سنسے کو مٹانے کے لیے صرف چیڑیوں کا بھاگ تھوڑا جانچ ہو جائے اس میں ہمارے بھائیوں کا کیا نقصان ہوگا لیکن دیوکی نننجی جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کل کو کوئی اور کہہ گا کہ فلانا مسجد کے نیچے کچھ اور مورتیاں دبی ہوئی ہیں تو پھر اس مسجد کی بھی کھدائی ہو پھر دیش میں تمام مسجدوں کی کھدائی ہو کیا رام رام ایک سیکنڈ ہاں ایک سیکنڈ میں آتا ہوں میں آتا ہوں سب پر بات کریں گے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں دیوکی جی ہم سب ہی سناتنیوں کے لیے تین دیوتا بہت زیادہ پران سے بھی پران ہے رام کرشن اور سیو یہ ہم سب جانتے ہیں کاسی میں سیو ہیں آیو دیا میں رام ہے اور مطورہ میں یہ سب جانتے ہیں سب کو معلوم ہے جب تک رام مندر پر نرنے بھی نہیں آیا تھا میں نے اس سمعے یہ بات کہی تھی کہ بھائی چارہ ہم سے نباؤ بھی یہ ہم بھی نبانا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہمارے بھارت میں ہم لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو تو یہ تین جگہیں ہم کو دے دو کیونکہ ہندووں کا یہ سمجھ لو جیسے آپ لوگوں کا مکہ مدینہ ہے ویسے ہی ہندووں کی یہ تین جگہیں ہیں ہم اپنے پران دے سکتے پر آیودیا جانا نہیں چھوڑ سکتے کاسی جانا نہیں چھوڑ سکتے کلی ہے ٹھیک ہے آپ کی اسی بات کے ساتھ مطورہ کا ذکر بار بار ہو رہا ہے کیونکہ یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مطورہ سے مورتیاں لے جائے گئیں اور آگرہ میں شاہی مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے اسے دبا دیا گیا اب مطورہ کو لے کر ویواد کیا ہے شری کرشن جنم بھومی کو لے کر ویواد کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دعویٰ ہے کہ اورنگزیب نے سولہ سو انہتر میں شری کرشن مندر کو تڑھوایا بھویتہ سے چڑھ کر مندر تڑھوایا گیا اور ایدگاہ کا نرمان کروایا گیا ہندو پکش کا دعویٰ کیا ہے شری کرشن کا جنم ستھان اسی دھانچے کے نیچے ہے یہ دعویٰ ہے ایدگاہ کو ہٹانے کے لیے کوٹ میں معاملہ چل رہا ہے کہا جاتا ہے کہ 1935 میں علاہ آباد ہائی کوٹ نے ویوادت زمین سوپ دی تھی وارانسی کے ہندو راجہ کو مطورہ کی ویوادت زمین سوپ دی گئی تھی 1951 میں شری کرشن جنم بھومی ٹرسٹ بھی اسے لے کر بنایا گیا اب یہ معاملہ جو ہے یہ بھی عدالت میں ہے جسے شاہی ایدگاہ اور شری کرشن جنم بھومی ویواد کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اس پر بھی سب کی نظریں ہوں گی لیکن حاجی رنگریز صاحب جس بات کا ذکر دیوکی نندن جی کر رہے ہیں کیا یہ بڑا دل دکھایا جا سکتا ہے تاکہ ان کے مند میں جو سنشہ ہے وہ دور کرکیا جا سکے دیکھیں میں میں نے ابھی سمیر جی آپ کو بتایا ہے پلیشیس و برسی پیکٹ اس لیے ہی لائے گیا تھا کہ اس کے بعد کوئی بیواد نہ ہو جس کی وجہ سے آپ اس میں جو ہے ڈیویزن نہ ہو ٹھیک ہے دوسری بات ایک بات ہے نہیں یہ تو خانون کی بات ہوگی وہ کہہ رہے ہیں آپ سی بھائیچارے میں رپٹہ لیجیے نا ماملہ میں جواب دینا چاہوں گا جو اکرام تاہید ہے انہوں نے کیا ان کی سجا آپ آج کے لوگوں کے سجا نہیں دے سکتے نہیں لیکن حاجی صاحب یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افمان ابھی بھی ہو رہا ہے ان کے حساب سے یہ افمان ابھی بھی ہو رہا ہے کیونکہ سیڑھیوں کے نیچے مورتیاں ہیں یہ جو مجید ہے وہ ایس آئی کے انڈر میں آتی ہے سنری جیے پوری بات ایس آئی کے انڈر میں آتی ہے آپ کے پاس کانون ہے کانون کے تحت آپ نیاں لے جا سکتے ہیں اپنی بات رکھ سکتے ہیں مگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں پاس جن کا آلٹی میٹر دے رہا ہے یہ تو یہ وہ دھرانا چاہتے ہیں نائنٹی کا دشک دوبارہ سے دھرانا چاہتے ہیں جیسے بابری مسجد کو شہید کر دیا ہے گرو جی آپ کی ان باتوں سے ہم سہمت بالکل بھی نہیں ہے آپ بار بار بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں آپ کے کئی سارے ہم نے بھی آپ کی کئی ساری ڈیبیٹ میں آپ کے ساتھ اس سے پہلے بھی ہم رہے ہیں آپ کے وہاں پر کیا وقت بھی رہے ہیں آپ کے ہمیزہ کبھی بھائی چارے کی بات آپ نے کبھی کر ہی نہیں آپ پہلے جب یہ کہتے تھے کہ ہندووں کو نہیں آج تو وہ کر رہے ہیں بھائی چارے کی بات ہاجی صاحب آج تو ہم سب کے سامنے کیوں انہوں نے لیکن دیوکی ناندن جی آپ یہ جو آلٹی میٹر دے رہے ہیں یہ پانچ دن کا آلٹی میٹر کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں میں پانچ دن کا انتظار کروں گا اس کے بعد کیا اس کے بعد کیا کر دیں گے اور کس کو دھمکار ہے آپ میں دھمکار ہوں سمیدار نے مجھے بھی تو کچھ رائٹ دیے کہ نہیں کہ سارے رائٹ ہی نہیں کو دے دی مجھے بھی تو کچھ دیے اب میں بتاتا ہوں جس سمیں مہاوارت کا یدھ ہوا بھگوان سی کرشن نہیں چاہتے تھے یہ یدھ ہو وہ سانتی دوتھ بن کر گئے تھے دریو دن کے پاس اور دریو دن سے یہ بات کئی تھی بھئیہ ہم تم سے یدھ نہیں چاہتے تم ایک کام کرو آدھا راج نہیں دے سکتے تو پانچ مہل دے دو پانچ مہل نہیں دے سکتے پانچ جو ہے گھری دے دو جھوپڑی دے دو پر تم یدھ مت کرو تو بھگوان سی کرشن سانتی دوتھ بن کر گئے تھے تو میں بھی پانچ دن کا سانتی دوتھ بن کر آپ سب ہی ہمارے بھائیوں کو یہ نبیدن کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بھائی اکرانتہوں کو بھائی دن کے لیے سانتی دوتھ بنے گے سمجھ میں نہیں آیا آپ تو کثا باچک ہے آپ کو شانتی دوتھیں ہیں میہ سانتی دوتھیں اپ سانتی دوتھیں آپ کا تو کامی ہے شانتی کو اپنے دھرم کو اُس کا پرچار پرسار کرنا دیکھیں پانچ دن بات کے سانتی دوتھیں نہیں رہیں گے میں سانتی دوتھ ہی رہوں گا کیونکہ میں کرشن کا بھائی توڑکان کرنے والا ہوں اور میں ہمیشہ جب تک رہوں گا سانٹی دوت ہی رہوں گا لیکن دھرم کے لیے جب جب بھگوان سی کرشنہ نے مہابارت کر آیا بینہ سستر کے یدھ کر آیا اور اس میں پانڈبوں کی بجائے دلائی ویسے ہی ایک یدھ ہوگا جو کہ کانونی یدھ ہوگا اور اس یدھ میں بینہ سستر کے ہی ہماری اپنی پھر ہندووں کی بھاونا کا سممان کرنے کے لیے ہم لوگوں کو جو سمیدان نے ادھکار دیئے پھر ان کا استعمال کریں گے ان کا پریوک کریں گے اس ادھکار سے تو ہمیں کوئی بنچت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یعنی آپ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے لیکن عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے سے پہلے آپ پہنچ گئے باغیشور دھام اور بابا باغیشور نے آپ کی مانگ کا سمرتھن کر دیا اس مانگ کا بھی سمرتھن کر رہے ہیں وہ اور وہ بھی یہ کیا مان رہے ہیں کہ ماتھورا میں جو شری کرشن مندر تھا وہاں سے مورتیاں اٹھا کر مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے انہیں گاڑ دیا گیا وہ مان رہے ہیں کیا یہ جب اتیاس اس کا پورا پرمان دے رہا ہے سب لوگ آپ کا ٹی وی چینل نہیں اتیاس میں کہاں مل رہا ہے پرمان یہی تو بات ہو رہی گی اتیاس میں پرمان نہیں مل رہا ہے آپ کیا دکھا رہے تھے ابھی چینل پہ آپ نے جو ابھی کتاب پڑھ کے سنائی وہ کیا تھی آپ انہیں پڑھ کے سنائی نا ہم نے تو نہیں بتائی اتنی ہم نے تو تھوڑی بتائی آپ نے زیادہ کر کے بتا دی کتابیں تو بہت ہے نا کتابیں تو بہت ہے آلمگیری کا ذکر کر رہا ہے لیکن سمکالین اس سمیں اور انہوں نے ہی ان کے جو ساتھ میں رہتے تھے انہوں نے لکھا ہے تو وہ اگر اتنا ہی اچھا اورنگ جیو راجہ تھا تو وہ ان کے ساتھ میں رہنے والوں نے ان کی اتنی پرسنسہ کیسے لکھ دی جبکہ وہ ہندو تو تھے نہیں ہندو تو اس سمیں ساتھ ڈر کے بھی رہتے ہوں گے تو جو ہرنگ جیو چاہتا تھا وہ ہی لکھتے ہوں گے لیکن وہ تو انہیں کے ساغر تو تھے انہوں نے ایسا کیسے لکھ دیا آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیش کو ہندو راشت ہونا چاہیے جبکہ سمیدھان میں سیکولر سٹیٹ کا ذکر ہے سیکولر نیشن کا ذکر ہے یعنی پھر تو سمیدھان کے خلاف آپ کبھی بیان ہو گیا نا اپنی بات کہنا چاہتا یہ جس پارٹی سے ہیں ان کی ٹکٹ کنفرم کری جائے میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں اگر میرے جیل جانے سے ان کو ٹکٹ ملتی ہو تو میں چار دن جیل میں رہ لوں گا کیونکہ وہ میرے کرشن جی کا جنم ہے اگر آپ گھر سویدانک بات کریں گے تو ہم ڈیمانڈ کریں گے مگر ساچر پرسا سے آپ کے معاملوں میں بلکل بھی سویاوہ نظر آرہا بلکل بھی کہیں کہیں نظر نہیں آرہا ہندو راست کی مانگ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس لیے کرنا چاہتا ہوں ہندو راست کی ڈیمانڈ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آج سیکللر کنٹری میں اسی دلی میں ہمیں کرشن رام جنم بھومی کی یا رام جی کی یادرہ نکالنے کی پرمیشن نہیں ملتی ہے اس لیے ہمیں ہندو راست چاہیے نہیں نہیں کانون سے ہی چلے گا آپ کو اجازت تو مانگنی پڑے گی نا یہ سٹیشن ہی اجازت ایک منٹ حاجی صاحب حاجی صاحب ایک منٹ ایک منٹ سے جانا پہ دوانوں آپ کا کام ہے لوگوں میں سماج میں بلکل بڑھانے کا ہندو راست پہ اتنا ملکنے کی ضرورت نہیں ہے میرا حاجی صاحب دیوٹی نندن جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دیش میں آپ کو رام نومی کا جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دی جاری ہے جلوس کا روٹ کیا ہوگا یہ تو پرشاسن ہی تے کرے گا کانون سے ہی تو چلیں گے اور یہ تو سبھی کے لیے ہر درم کے لیے کوئی بھی ایسے تھوڑی جلوس نکال لے گا اچھا میری ایک بات سنیے بھائی پھر تو مہرم کے جلوس نکالتے ہیں اس کا بھی راستہ تے ہوتا ہے ایک روٹ تو تے کرے گا نا پرشاسن سمیر جی میں اسی لیے نہیں بولنا چاہتا میں نے اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ پوری ڈیوٹ ہو جائے گی پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بھارت سیگولر ہے کی نہیں بھارت سیگولر ہے 100 کروڑ ہندووں کا رائٹس ہے کی نہیں تو ہم کہاں سے سو بہترہ نکالیں گے یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہم سیلری دیتے ہیں ہندو راشت کو لے کر سمیر چوگاوکر جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جس بات کا ذکرہ حاجی رنگریز دیکھئے حاجی یہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو راشت کو لے کر اتنا آکرمہ کھونے کے ضرورت نہیں ہے ہندو راشت کی بات ہے تو ہندو راشت کیا ہے ہندو 130 کروڑ لوگ پورے ہندوستانی ہے جو اس دیش کا نوازی ہے جو اس دیش سے پیار کرتا ہے اس دیش کے جل, جمین, جنگل, جانور سے پیار کرتا ہے اس ماتر بھومیشے پیار کرتا ہے وہ ہندو ہے وہ ہندو راشت کا آوازی ہے اس کے پاسنا پتے نہیں کچھ بھی ہو سکتی ہے آپ پجا کرتے ہو نہیں کرتے ہو آپ کسی بھاشا کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو لیکن سمیر جی یہ فرق ہے نا مطلب RSS کہتا ہے یہ ہندو راشت رہے بابا باب گیشور کہتے ہیں کہ اسے ہندو راشت بنائیں گے دونوں میں فرق نہیں ہے جو ایک سنگ کا ماننا ہے کہ 130 کروڑ کی جو آبادی ہے وہ پھر ہندو راشت کی آبادی ہے جو اس دیش کو اپنے ماتر بھومی مانتا ہے جو اس دیش سے پیار کرتا ہے جو اس دیش کے لیے اپنے اپران ڈوشاور کرنے کی طاقت رکھتا ہے اچھا شکتی رکھتا ہے وہ ہندو ہے اور اس کا ہندو راشت کا نوازی ہے اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے یہ آپ نے کلیر کر دیا یہاں سے ایک مانگ اٹھی آپ نے سمیر جی کلیر کر دیا کہ ہندو راشت کو لے کر تھوٹ کیا ہے اور اسے لے کر اتنا اگر ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال ہم ایک بار پھر مدے پر لوٹتے ہیں مغل کال کا ذکر بار بار ہو رہا ہے میں پروفیسر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں لیکن مغل کال میں ٹوٹے مندر ان کا ذکر تو کر لیا جائے جو ریکارڈ ہے جو اتحاس میں لکھی باتیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے ایک منٹ سر ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو بتا دیں اس میں سب سے پہلے کاشی وشنات مندر اورنگ زیب نے مندر کو توڑنے کا آدیش دیا یہ اتحاس میں لکھا ہوا ہے مندر کو دھوست کر گیان باپی مسجد بنائی گئی اس میں کہیں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے دوسرا کیشف دیو مندر مطھرہ کا جس کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں اورنگ زیب نے مندر دھوست کرنے کا فرمان دیا مندر کی جگہ ایدگاہ مسجد بنائی گئی یہ کلیر ہوتا ہے وہیں تیسرا مندر پردیش کا وجہ مندر سولہ سو بیاسی میں مندر کو نشت کیا گیا اورنگ زیب نے آلمگیری مسجد یہاں پر بنوائی تو اورنگ زیب نے ایسے بہت سارے کانڈ کیے گول کونڈا آندر پردیش کا ذکر بھی ضروری ہے اورنگ زیب نے کبضہ کیا مندروں کو نشت کرنے کا آدیش دیا گیا اورنگ زیب کی طرف سے یہ ساری باتیں ہم اتحاس میں پڑھتے آئے ہیں اتحاس میں درج ہیں سوامی جی یہ پورا ریکارڈ ہم نے دکھا دیا آپ بتائیں جندو راشت کا جو پرشت ہے سنبیدھان کی بار بار جو بات ہو رہی ہے سنبیدھان کی جو بھول پرتی ہے اس میں 28 چطر ہیں جی چطروں کے دورہ کیا پردر چطر ہو رہا ہے تو آپ کے مادیم سے بھارت سرکار سے میں مانگ کرتا ہوں کہ سنبیدھان کی جو بھول پرتی ہے اس کو جو ہے پرکاسیت کروا کر اور جنتہ میں بات آجائے جو ہوگا وہ قانون کے اصلاح سہی ہوگا جلتی سے 10 سیکنڈ میں اپنی رائے رکھیے اس کے بعد پھر مجھے آڈینس کے پاس جانا ہے سر دیوکی نندر مہاراج نے ایک بات کہی تھی آپ نے دھیانی نہیں دیا پورا ایشو آپ چینج کر رہے ہیں انہوں نے کہا تا کیا آپ کے قرآن میں مطورہ یا اور دوسری جگہوں کا ذکر ہے کیا میں آڈینس سے کہوں گا بھارت کے بھوش بیٹے ہیں قرآن میں بہت پرسد ہے والے کل قومین ہاتھ دھرتی کا کوئی ایسا جگہ نہیں کوئی ایسی بھاشا نہیں جہاں اوتار نہیں آئے ہو اور کرشن بھگوان بھی اوتار ہی ہے یہ آپ پہلے نوٹ کیجئے اب دوسری بات اب میں دس سکنہ اور سمیر بھائی دیجئے کا سمیں گو سوامی تلسی دازی ابھی آپ نے ایک پنگٹی پڑھی تھی یدہ یدہ ہی دھرم اسیہ پنگٹی نیش لوگ جو پڑھا تھا آپ نے گیتہ کا یدہ یدہ ہی دھرم اسیہ سارانش اس کا یہی ہے کہ جب جب دھرم پر سنکٹ ہوتا ہے اسی سے ملتی جلتی بات لگ بھگ جو ہے رام چریت مانس میں جب جب ہوئی دھرام کی ہانی براہی آسور آدم ابھی مانی کیا بات ہے کیا بات ہے مانس مانس سوال تاب 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 دھر پربو ڈی 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 اب ایک سوال اس میں پائدہ ہوتا یدہ یدہ ہی دھرم اسی پورا پڑھیں اور اس کا بھی آرث محمد صاحب سے پہلے چاہے بدھوں چاہے بھگوہ کرشنوں چاہے رام اس سب آتار ہیں اس لیے کہ سب لوگ اپنے سماج میں ریفارم کے لیے جانے جاتے ہیں سب وں نے سماج کو ایک صحیح دیشا دی ایک پرچار کہنا کیا چاہ رہے ہے آپ یہ کروڑتا جب ہو رہی تھی تو کسی نے افتار کیوں نہیں لیا آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر ڈیبیٹ دھارمی ہو تو بھی نکل جائے گا نشکرش اور ہسٹوریکل ڈیبیٹ ہو تو بھی نشکرش نکلے گا اب ایک لاشت پوئنٹ اسی پر اسی پر ارے سوال اٹھا دیا ہے مجھے سنیے میں ان کے پرشن کا جب بیوید شریرہ وہ آلویز نہیں آتے کبھی کبھی اپنی سکتیوں کو بھی بھی سنیے نا ہم کتاب آچک سنو جب جن جن آت تائیو نے کاری کیے تب تب بھگوان نے دب سکتی دے کچھ راجاؤں کو بھیجا اور راجاؤں کو بھیج کر مسجد کو تڑوایا پھر راجاؤں نے تمہاری مسجد توڑی اور پھر تم نے مسجد مندر توڑے پھر راجاؤں نے یہ اتیاس ہے کرشیان بھومی کا اتیاس ہے لیکن دیفکی ناندن جی یہ سلسلہ تو غلط تھا یہ آپ بھی مانیں گے پہلے کس نے کیا شروع تو ایک آزاد ملک ہے بھارت میں سو سیتالیس کے بات ابھی میری بات اینڈ نہیں ہوئی آپ سیتالیس موچ سیتالیس کے بات اسٹیٹس کو مینٹین کر کے رکھنا ہے یہ ہمارے دیش کا قانون جی سمیر بھائی سمیر بھائی سنیے ابھی اورن جیو کے کرور اتی چاروں کو سمات کرنے کے لیے بھگوان نے مولانا صاحب سنیے تو سنیے ہمارا ہمارا ہمارے کیسے جانیں گے ابھی دیکھ رہی آپ کتنے نام گناہ دی انہوں نے ابھی آپ نے دیکھ دل میں کتنے روڈ ہے کوئی مہا پر اس کے نام سے روڈ ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں کہ ہمارے کئی جگہوں پر ہے کئی جگہوں پر ہے جب آباز اٹھائی ہے اور پہلی بات جب ان کو یہ بول دیا ہے کہ ہم اگر کل کو میں کہوں کہ اس جمین کے دو سو نیٹے جائے گا تو ایک میری ایک سمپتی پڑی ہے لیکن اس سارے مسئلے پر جو ہیڈن ایجنڈا ہے اس سب کے پیچھے جو رانیتی ہم نے کہا پہلے کہ دھارم اور رائے ستہ کا سمنو ہے کہ آپ جنتہ کے جروری مددوں سے دھیان حضر کر کے اور دوسرے گیر جروری مددوں پر بہت چلتی رہے یہ قدار ہمارے سامنے ہے یہ آپ بڑی مہتبون بات کریں آپ کریں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہیڈن ایجنڈا ہے یہ بتائیے سمیر جی کیا ایسا ممکن ہے کیا اس لیے اس مددے کو طول دیا جا رہا ہے کہ بھائی سارے معاملے تو چلی رہے ہیں ادھر شاہی عدگاہ والا معاملہ بھی چل رہا ہے کرشن جنمبھومی والا چل رہا ہے کاشی بشمنات والا چل رہا ہے گیانواپی والا اور اب ایک اور معاملہ ہو جائے مجھے نہیں لگتا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہیڈن بیجنڈا کہہ جہاں مجھ کر کے ان مکھ مددوں سے دھان بٹکایا جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ سوامی جی نے جو بات کہی دی بھائی ایدھا میں رام مندر بن گیا ہے کرشن میں ماتھورا میں کرشن جی کا جنم ستھان ہے شیو جی کا بنا رہا سمیں وہ بھارت جوتر لیں گے تو ہندو کے پاس تو تین دیوتا کے جو آراد ہیں ان کے لئے جگہ مانگی جا رہی ہے اور جہاں ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر اگر ماتھورا میں یہ سوڑکی تو ماتھورا میں تو کرشن جنم بھومی مندر ہے نا اگر کشن جنم بھومی ہی ہے لاکھوں کرلو ہندو لوگوں کا پورا ہندوستان میں نہیں پورا دنیا بھر کے ہندووں کے لوگوں کا تیرت ستھانے لوگ وہاں آدلکشن کرنے آتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلم سماج کو بھی من بڑا رکھ کر کچھ جگہ کو ہندو سماج کو سوپ دینا چاہیے کچھ جگہ کوئی مسلمان کو پوزہ کرنے بھا جاتا ہے یا کون مہا ہی جنگہ دیکھتا ہے مجھے لگتا ہے نہیں آیوڈیا مسئلے کا حال تو کوٹ سے ہوا نا آیوڈیا مسئلے کا حال تو کوٹ سے ہوا آجی صاحب سوامی جی ایک منٹ آجی صاحب ماتھرا میں آج سے پیسٹھ سال پہلے ماملہ جو تھا دونوں پاکس پارٹیاں بیٹھی اور مسلمانوں نے اپنے بڑا دل دکھا کر اپنی جگہ دے دی اور مندر بھی بنا وہاں پر مگر آج بھی اس مدیوں کو پھر اٹھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے سوامی جی اسی لیے ہی آجی صاحب سمجھ گئے کوئی بھی سے نہیں ہوگا جس سے کہ بیواجن ہو حضور سمجھ گئے سوامی جی اب آپ کے حساب سے سلویشن کیا ہے حل کیا ہے مسئلے کا عدکار کھو کر بیٹھے رہنا یہ ہم آدوس کرم ہے نیا آیات اپنے بندھو کو بھی دند دینا دھرم ہے بارہ سو برسوں تک یہ ہودیوں نے سنگھرچ کیا تب جا کر ان کا دیش بھیلا اور ہم اپنے پوروزوں کے تھاتی اور سنسمرن کو سجونے کے لیے پریاس کریں تو ہم اپرادی ہیں تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ہونا کیا چاہتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آراشتہ ہندو راشتہ ہے جن جن جگہوں پر ہمارے آستھا کو دبایا گیا ہے وہ ہندووں کو سپرد کیا جائے یہ کون تے کرے گا یہ کون تے کرے گا سرکار تے کرے گی اور نیالت تے کرے گا چیک ہے بیت پرہ جی جلدی سے گلامی کا اعتحاص آپ نے کہا دلی سلطان سے شروع ہوتا ہے ایبک سے لے کر ادھر مغل اور اس کے بعد انگریج ایک بہرہ آپ نے بات کہی انگریجوں بھارت چھوڑو اور مغلوں بھارت مت چھوڑو ایسا کوئی بات نہیں ہے انگریج بھارت میں آئے تھے انہوں نے بھارت کی پوری ویوستہ کا شوشن کیا اور اس کے بدولت انگریجوں نے کھڑا کیا سن تو لیجئے اچھا شہسن کیا ابھی ختم نہیں کیا آپ اگر اتیاز نہیں جانتے تو اتیاز کو دھنگ سے پڑیئے اتیاز کے نراتیو کو اتیاز کے نراتیو کو ہم بتا کتاب کا نام بتا دیجئے مغلوں بھارت چھوڑو کہاں پر ہے مغلوں کیا اس کے پہلے کشانڈ آپ مغلوں سے پہلے کیوں نہیں کشانڈ بھی بھارت میں آیا ہے یہاں پہ شک بھی آیا ہے پارتھیان میں آیا ہے تو وہاں کتاب نہیں لکھا ہے 1857 میں آپ کو بھگانے کیلئے مغل کو ساتھ لے لیا آپ نے پارتھیان بھارت چھوڑو آرے آپ پہلا غدر کس کے نیترط میں لڑا گیا دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ ایسے جو بہت سارے بیواد ہے اور نیسندے پورے بھارت ورش میں ہجاروں لاکھوں کی سنکھیا میں مندر بلکل بہت مندروں ہندو مندروں ہندو مندروں ٹوٹے ہیں سوال اس کا ہے کہ آج ہمارے پاس کس کا سلوشن کیا ہے آج کیا ہے دیکھیں دیوکی ناندن جی کا پولٹک سے کیا واسطہ ہے دیوکی ناندن جی پولٹک سے کوئی واسطہ ہے کوشش ہے یہ پولٹک سے کوئی واسطہ ہے کیا آپ کا دیکھو مجھے دو بات کہنی ہے اور آپ یوٹ بیٹا ہوا ہے یہ تو سنیں گے نہیں کیونکہ ان کو تو کورسی چاہیے ٹکٹ بیٹر چاہیے کہیں سے آپ کو نہیں آپ کو نہیں آپ کو نہیں ان کو میں بات کرتا چلو چلو ہم ایک بات بتا دیتے جب جب کوئی بھی دھرم گرو دھرم سے سممندت بات کرتا ہے تب تب اسے یہ کہہ کہ ان کا ہیڈن ایجنڈا ہے یہ راجنیتی میں آنا چاہتے ہیں یہ فلانہ یہ نیتہ بننا چاہتے ہیں یہ کہہ کر ان کو پیچھے کر دیا جاتا اور ان کا مروغل توڑ دیا جاتا ہے اب یہ باتیں ہو چکی ہیں پرانی یہ بات کم سے کم دیوکی ناندن پہ اثر کرنے والی نہیں ہے لیکن دیوکی ناندن جی آپ غلط دروازہ کیوں گھٹ کھٹا رہے ہیں اسائی پروٹیکٹیڈ مانیومنٹ ہے وہ مسجد جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بیغم مسجد تو آپ کو سرکار کے پاس جانا چاہیے پہلی اپیل وہاں ہونی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں مسلم دھرم گروہ جو ہیں وہ یہ مسجد آپ کو سوپ دیں وہ سوپ سکتے ہیں کیا وہاں سرکاری کرمچاری اس مسجد کو سمال رہے ہیں کیا وہ سرکاری کرمچاری مسجد میں نباجدہ کر رہے ہیں کس کے انڈر ہے وہاں کا چیئرمن کون ہے وہاں بیوستہ کس کے آت میں سرکار دوارہ نیوکت ہے سرکار سرکار کے دوارہ نیوکت ہے پر نیوکت کون ہے نیوکت کون ہے نیوکت نیوکت چیئرمن صاحب سے آپ جیسے دھرم گروہوں سے ہم تو چڑچا کر رہے ہیں ہم سے بھائیچارہ دیکھئے سنیے ہم تو یاچنا کر رہے ہیں کہ ہم سے بھائیچارہ نیوالو اور یاچنا کے بعد کیا ہوگا نیوالو نہیں دیوکت رنڈن جی آپ کہیں ابھی ہم یاچکہ کر رہے ہیں یاچکہ کے بعد کیا ہوگا دیکھئے کل تک صرف یاچنا ہوگی پچیس تاریخ تک جب تک پانس دن پورے نہیں ہو جائیں گے تب تک صرف یاچنا ہوگی دوسرے سٹیپ کی چڑچا ہم نہیں کریں گے دوسرے سٹیپ کی چڑچا ہم کیا کریں گے یہ پانس دن کمپلیٹ ہونے کے بعد اس میں ایک طرح دھمکی نظر آری لیکن دیوکت نینی دھمکی کیا آئے اس میں مطلب آپ کیا کریں گے بھائی کیا ابھی میں نے کوئی من بنایا نہیں پر جب یہ کہ دیں گے کہ نہیں ہم تم کو اپنے دربار سے کھالی ہاتھ بھیجتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی کور کمینٹی بلائیں گے وہ تو نہ کر رہے ہیں آج نا کے بعد رہن ہوگا نہیں وہ آپ کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا ہاں وہ یہ کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا ہاں میں تو جو بھی کروں گا سمبیدان کے دائرے میں کروں گا ساب آج آپ یقین مانیے جی سمبیدان نے جو مجھے رائٹ دیے ہیں اس رائٹ کو رکھتے ہوئے اگر انہوں نے بھائی چارے کے ناتے ہماری اڑ جی کو بے اثر کر دیا نامنجور کر دیا میں آج آپ کے چینل سے پرومیس کر کے جاتا ہوں یا تو مسجد سے میرے لڈو گو پال آئیں گے اور جب تک لڈو گو پال نہیں آئیں گے چاہے مجھے اپنی جان داپ پہ لگانی پڑے میں تب تک لڑائی لڑوں گا سمیدان کے دارے میں چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیوکین اندن جی نے اپنا روک بلکل کلیر کر دیا ہے اس مددے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے عدالت کی چوکٹ پر ایک اور معاملہ پہنچتا ہے کیا ان تمام مسئلوں پر